میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج کی گفتگو ہے امران کھان کا لیٹس جو وزٹ ہوا ہے یو ایس میں اس کے بارے میں بیس سال پہلے نواز شریف جا کر یو ایس میں اسی مہینہ میں وزٹ کیے تھے اس کے بیس سال کے بعد امران کھان نے بھی ڈونالڈ ٹرم سے جا کے ملا نواز شریف کے ملنے میں اور امران کھان کے ملنے میں جو سیچویشن تھا پاکستان کا موریلس سیم ہے ایک مینڈ ڈیفرنس یہ ہے کہ نواز شریف جب ملنے گئے تھے تو اس وقت ان کے لوگوں کی اتنی سپورٹ نہیں تھے ان کو اور ان کے جو ملیٹری تھا اس کا بھی سپورٹ نہیں تھا اس وقت جب امران کھان ملنے گئے ہیں لوگوں کا بھی سپورٹ ہے ان کو اور جو ان کے آرمی ہے وہ بھی ان کو پسند کرتے ہیں ڈونالڈ ٹرم اور امران کھان کا میٹ ہونے کے بعد سے ان لوگوں نے ایک چالیس منٹ کی پریس میٹ رکھی اس میٹنگ میں کیا کیا باتیں ہوئیں اس کے بارے میں میں روشنی ڈالتا ہوں اس کے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو ملنا ہو رہا ہے اس وقت اس کے پیچھے کی راز کیا ہے نیکسٹ یئر یو ایس میں الیکشن ہے اور ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنے لوگوں سے کچھ وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنا ہے الیکشن آنے سے پہلے ٹرمپ نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ اوورسیز کنٹری سے اپنے ٹروپس کو واپس بلا لیں گے جس میں عراق ہے سیریا اور افغانستان سے افغانستان سے ٹروپ کو واپس لانے کے لیے پاکستان سے مدد لینی کی ضرورت ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے ایک طرح سے یہ پولٹیکل میٹنگ رکھی گئی ہے اس کام کو کرنے کے لیے پاکستان ٹرمپ کو مدد کرے گا اس کے عوض میں دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ فائننچلی سپورٹ یو ایس سے لے گا یہ پریس کانفرنس کے بیچ میں بات سرو ہو گئی کشمیر کے بارے میں تو ٹرمپ نے کیا کہا سنیے آپ نے سنا ڈونال ٹرم نے کیا کہا کہ اس مدد کو سلجانے کے لیے نریند موڈی جی نے میرے سے مدد مانگی تھی اب اس کا نہ کوئی پرمان ہے نہ اس کا کوئی پروف ہے کہ موڈی جی نے ایسا کچھ ٹرمپ کو کہا تھا پی ایم موڈی کی آخری ملکات ٹرمپ سے ستائیس جون کو ہوئی تھی جو کی جاپان میں جب جی ٹوئنٹی کا سن ملن چل رہا تھا اس وقت تو تقریبا ساڑھے تین ہفتے پہلے لیکن ٹرمپ نے کہا دو ہفتہ پہلے ان سے بات ہوئی ہے بی جے پی کے طرف سے صفائی آئی کہ ڈونل ٹرمپ کے ساتھ ایسی کوئی بھی گفتگو اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹرمپ نے ایک پولٹیکل گیم کھیلا تھا اور آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹرمپ کتنا سچ بولتے ہیں اس پریس میٹ میں ایسا لگ رہا تھا کہ اپنی طاقت کا ٹرمپ پوری طرح سے اظہار کرنا چاہ رہے تھے اور عمران خان کو کہیں نہ کہیں اپنی طاقت سے ان کو ڈرانے کی کوسس کر رہے تھے باتوں باتوں میں ٹرمپ نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو افغانستان کو ایک ہفتے میں اور دست دی میں پوری طرح سے ختم کر دیں لیکن انسانیت کو اور وہاں کے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ہم ایسا کام نہیں کرنا چاہتے اور ہم ایسا نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہماری اس پر مدد کرے اور ہم اس معاملے کو ساتھ مل کے سلجھانا چاہتے ہیں پاکستانша تو Suracہ میں ہمکی ہے ہمیں کم ہی ایک Belg temporہو را ہم ن سے ہوں اور ہوگے کہ بھرفتے ہیں لیں اگر کہ پاکستان خاندار ہے میں اگر کم کناہ جاہ고 م suburban m Launch mijہ السلام نہیںidos اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران بہت جھوٹ بولتا ہے بار بار جھوٹ بولتا ہے اور پھر انہوں نے اشارہ کیا عمران خان کے طرف اور کہا کہ پاکستان سائے جھوٹ ہم سے نہیں بولے گا اور اس بات پہ عمران خان نے بھی حامی بھری ہم ایسے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں جب پی اے موڈی ناریند موڈی کا کھلے آم نام لے کے ٹرمپ جب جھوٹ بول سکتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو ہماری اندورنی ماملے کو لے کر اچھالتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکٹ میں بھارتوس کی چھبی کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سے جو گلتیاں ہوتی ہیں اس کو یہ اچھالتے ہیں اور ہماری چھبی کو خراب کرتے ہیں تو ہم سے گلتی کیا ہوتی ہے ہم دیکھیں موب لنچنگ میں ہم لوگ آگے ہیں اس چیز کو وہ لوگ انٹرنیشنل مارکٹ میں ہائی لیٹ کرتے ہیں کہ یہاں ہمیزہ مار پیٹ ہوتا رہتا ہے دوسری چیز ہے کہ ریپ بہت زیادہ ہوتے ہیں جس کو یہ اچھال کے ہمارا نام بدنام کرتے ہیں تیسری بات ہے جب کشان آت مہتیا کرتا ہے اس کو بھی یہ اچھالتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیش کتنا پچھڑا ہے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کی یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھارت کی چھوی خراب کریں کہ باہر سے انویسٹر یہاں نہ آئے اور یہ آگے نہ نکلے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس دن بھارت وست میں یہ چیز بند ہو جائے گا اور یونیٹی ساتھ میں آ جائے گی تو یہ نمبر ون کنٹری بن جائے گا ورلڈ میں ان سب چیزوں کو جو یہ اچھالتے ہیں جیسے ریپ کیس ہے موب لنچنگ ہے اور کسان آت مہتیا کر رہی ہے تو ہندوستان کی سچائی ہے اور ہم کو پتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے ان سارے چیزوں کی ہماری اپنی ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ ہم سب مل کے اس کو روکیں کیونکہ انہی سب چیزوں کو اکھٹا کر کے یہ ہمارے چھوی کو برباد کر دے آئی ایم اے کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں جہاں تک آپ کو پتا ہے کہ منصور خان کو ایڈی نے ارسٹ کر کے اپنے کسٹڈی میں تیس تاریخ تک کے لیے لیا تھا اب اس کی عوضی بڑھا کے چھبیس تاریخ تک کے لیے کر دی گئی ہے اب چھبیس تاریخ کے بعد دیکھنا ہے ایڈی آگے پھر اپنے کسٹڈی میں رکھتی ہے یا پھر ایس آئی ٹی ان کو اپنے کسٹڈی میں لیتی ہے آخر میں ایک ریکویسٹ ہے کہ انڈین میڈیا بک کو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور آپ کے پاس اگر کوئی بھی خبر ہے کوئی جانکاری ہے کوئی نیوز ہے تو کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجئے ہم اس کی تحقیقات کر کے اپنے میڈیا چینل پہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ جس سے یہ خبر دوسروں تک پہنچ سکے